فَإِنْ حَمَّرَتْ صَوْبَ اَوْ صَفَّرَ اَوْ لَتَتْ سَوِيقَ بِسَمْنٍ زَمَّنَهُ أَبْيَضًا یا زَمِنَهُ أَبْيَضًا وَمِثْلَ سَوِيقِهِ اَوْ أَخَذَهُمَا وَغَرِمَ مَازَادَ السِّبْغُ مَازَادَ السِّبْغُ وَالسَّمْنُ فَإِنْ سَوْوَدَ الزَمَّنَهُ أَبْيَضًا اَوْ أَخَذَهُ وَلَا شَيْءًا لِلْغَاصِبِ لِأَنَّهُ نَقْسٌ اچھا چلیے زَمَّنَهُ پڑھنے دونوں جگہ تاکہ فاعل کہ وہ مالک طرف ضمیر لوٹے گی بھئی اچھا صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے کسی کی چیز غصب کر لی مثلا کپڑا غصب کیا اور اس کو کوئی رنگ دے دیا رنگ دے دیا یا کسی نے کسی کا سطو غصب کیا تھا اس میں گھی ملا دیا یعنی اس مغزوب شے کے اندر زیادتی کر دی کیا کر دی زیادتی کر دی اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں اس صورت کے اندر کہ مالک کوئی اختیار ہے اس نے بھئی کس قسم کا کپڑا مثلا غصب کیا تھا سفید اور رنگ کون سے دے دیا سورا تو مالک کوئی اختیار ہے چاہے تو اس سے زمان لے لے اس سفید کپڑے کا کس کا لے لے بھئی سفید کپڑا تھا سو روپے کا سرخ رنگ دینے کے بعد وہ ایک سو پچاس کا ہو چکا لیکن مالک سے جو اس نے لیا تھا وہ تو کونسا کپڑا تھا سفید سفید کپڑے کا زمان اس سے لے لے یعنی سو روپے لے لے سورت سمجھ میں آگئی یا کیا کرے اس سے وہی کپڑا لے لے مالک کو اختیار ہے کیونکہ کپڑا تو مالک کا ہے چاہے تو وہی کپڑا لے لے لیکن اس کپڑے میں غاصب نے اپنا رنگ لگا کر قیمت میں پچاس روپے زیادتی کر دی ہے یہ اب مالک اس کو دے دے کپڑا مالک کا اس نے سو والا لیا تھا اور مالک اب اسے واپس لے رہے تو کتنے والا ہے ڈیڑھ سو والا تو پچاس رائد ہو چکے ہیں وہ مالک اب کس کو دے دے غاصب کو دے دے اور اس کپڑے کا مالک ہوئے سورت سمجھ میں آگئی جبکہ ستو کے اندر بھی اسی طرح ہے بھئی اس نے ستو غصب کیا تھا اور وہ ستو تھا مثلا سو روپے کا اس نے اس میں پچاس روپے کا گھیم ملایا اب کتنے کا ہو چکا ستو ڈیڑھ سو کا تو اب چاہے تو مالک کو اختیار ہے اس سے اسی ستو کا مثل لے لے جو اس نے غصب کیا تھا کیونکہ ستو مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل لے لے مثلا سو روپے کا ستو غصب کیا تھا اور اس سے اب کیا کر لے سو روپے کا اور ساتھا ستو لے لے بھئی سمجھ میں ہے یا چاہے تو یہی گھی ملا ہوا ستو اس سے لے 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 اس میں کتنی زیادتی ہو چکی پچاس کی یہ پچاس اس کو واپس دے دے پچاس روپے سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فرین ہم مرہ صوبہ اگر غاصب نے سرخ رنگ دیا کپڑے کو او صف فارا یا اس کو زرد کر دیا اولت تصویق بسمنین یا ملا دیا ستو کو بھی کے ساتھ زم مانہ ہو زم مانہ پڑھ لیں بھئی آگے چونکہ آخذا اس کی ضمیر مالک کو لوٹے گی یہ بھی مالک کو لوٹا دیں تو مالک کو اختیار ہے زم مانہ ہو کہ اسے کیا کر دے اس کو زامن بنا دے کپڑے کا اب یا ذا اس حال میں کہ کپڑا کیا ہو بھئی اس نے غصب بھی سفید کیا تھا تو سفید کپڑے کا زمان اسے لے لے یعنی سو روپے بھئی ومثل سویقی ہی اور زامن بنا دے اسے ستو کے اندر کس کا ستو کے مثل کا بھئی اس نے سو روپے کا ستو غصب کیا تھا مثل دو کلو تو وہی دو کلو ستو سے لے لے اس کا دو کلو لے لے یعنی اس کا مصد اور آخذہما یا ان دونوں کو لے لے یعنی کپڑے اور ستو کو لے لے وغاریما اور تازمان دے دے مازادت سبغو و سمنو جو زیادتی کی ہے اس کے اندر رنگنے اور گھینے بھئی رنگنے اور گھینے پچاس پچاس روپے کی زیادتی کی ہے وہ بطور زمان کی اس کو واپس دے دے غصب کو سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو کہتے ہیں فہین سا ہوا تھا لیکن اگر اس نے کالا رنگ دیا بھئی کپڑے کو کالا رنگ دے دیا اب کہتے ہیں کہ چاہے تو مالک اس سے زمان لے لے یہ کپڑا اسی کے پاس چھوڑ دے اور کون سے کپڑے کا زمان لے لے سفید کپڑے کا بھئی یہ کپڑا واپی رکھو سو روپے کپڑا میرا آپ نے غصب کیا تھا مجھے سو روپے دے دو یا چاہے تو یہی کالا کپڑا اس سے لے لے بھئی لیکن اس صورت میں کوئی چیز مالک کو نہیں دینا پڑے گی کیوں نہیں دینا پڑے گی اس لیے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کالا رنگ دے دینا کپڑے کو یہ اس میں زیادتی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نقصان ہے کیا ہے نقصان کم ہی آگئی اس کے اندر تو لہٰذا جب زیادتی آئی نہیں تو ہمیں پیسے کس چیز کے اس غاصب کو دیں بھئی فَإِنْسَوْوَدَهُ اگر اس نے سیاہ کر دیا کپڑے کو سیاہ رنگ دیا زمانہو اب یعظہ تو زامن بنا دے گا اس کپڑے کا اس حال میں کہ سفید ہو او آخازہو یا لے لے گا اس کو کپڑے کو وَلَا شَيْحَلِي الْغَاسِبِ غاصب کیلئے کوئی چیز نہیں ہوگی مالک پر لَأَنَّهُ نَقْسُن اس لئے کہ یہ کالا رنگ نا نقصان ہے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا اتَّسْوِيدُ قَدْ تَحْمِيرُ اور صاحبین کے نزدیک سیاہ رنگ نا قَدْ تَحْمِيرُ یہ سرخ رنگنے کی طرح ہے یعنی سیاہ رنگ بھی اور رنگوں کی طرح ہے بھئی جیسے وہ زیادتی ہیں یہ بھی زیادتی شمار ہوگی تو جو زیادتی ہے وہ دینی پڑے گی قَدْ تَحْمِيرُ یہ کیا وجہ ہے امام صاحب کے نزدیک سیاہ رنگ نا کمی ہے اور ان کے نزدیک زیادتی ہے کہتے ہیں قَدْ تَحْمِيرُ اختلاف بِحَسَبِ اختلافِ الْعَسْرِ کہ یہ اختلاف جو تھا زمانے کے اختلاف کے سبب سے تھا زمانے امام صاحب کے زمانے میں سیاہ رنگ کو کیا سمجھا جاتا تھا کپڑے میں کمی سمجھی جاتے تھے نقصان اور صاحبین کے زمانے میں نقصان نہیں سمجھا جاتا تھا تو کہتے ہیں فَيُّن ضرورت دیکھا جائے گا اِنَّ قَصَحُ السَّوَاتِ اگر سیاہی سیاہی نے اس میں کمی کی ہے کہانا نقصانا تو اس کو نقصان شمار یہ نقصان ہوگا وَإِنزَادَهُ اور اگر اس میں زیادتی کی ہے یعط دو زیادتا تو اس کو کیا شمار کیا رہے گا تو کہتے ہیں یہ معلوم ہوا بجزم اپنے زمانے میں دیکھ لیں سیاہران کو اگر نقصان سمجھ جاتا ہے تو آپ نقصان سمجھیں اس کو اگر زیادتی سمجھ جاتی ہے تو زیادتی وَإِنزَ شَافِعِ رحمہ اللہ اور امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں المالک یمسک صحبہ کہ مالک کپڑے کو لے لے گا وَيَأْمُرُ الْغَاسِبَ بِقَلْ عِسِّبْغِ اور حکم دے گا غاسب کو کس چیز کو اپنے رنگ کو اکھاڑنے کا امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس کا کپڑا تھا وہ جس نے جو بھی رنگ دیا ہے غاسب نے بھئی کوئی حرج نہیں اسے کپڑا لے لو کیا کرو کپڑا لے لو اور اس کو کہو بھئی دیو تو نے اس پر رنگ لگایا ہے اس کو اتارو جتنا اتار سکتے ہو رنگ اتار لو تو کہتے ہیں کپڑا لے لے گا اور کوئی فرق نہیں ہے سیاہی اور سیاہ رنگ میں اور دوسرے رنگوں میں بھئی سب میں اسی طرح ہوگا بخلاف مسئلت بخلاف ستو کے مسئلے کے اندر فَإِنَّا تَمْيِّزَ دو یا ہونی چاہیے فَإِنَّا تَمْيِّزَ غیر ممکنین بھئی اس لئے کہ وہاں پر جدائی ممکن ہی نہیں سمجھ میں آیا بھئی کپڑے کو ایک رنگ دیا ہے وہاں رنگ دینے رنگ کو پھر کپڑے سے الیدہ اتارا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ اتارا جا سکتا ہے تو وہاں اس کو کہا جائے گا اتارو جتنا اتار سکتے ہو رنگ کو غاصف سے کہا جائے گا جبکہ ستو کے اندر ایک دفعہ گھی مل چکا ہے اب اس کے الگ کرنے کی کوئی سورج نہیں لہذا اس میں ایسا نہیں کیا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں پر ستو کے اندر اسی طرح ہے مسئلہ وہ فرماتے ہیں البتہ کپڑے کے اندر کیا مسئلہ ہے ہم نے تو کہا جو زیادتی ہوئی ہے مالک کو استیار آئے چاہے تو سفیز کپڑے کا زمان لے لے کپڑا اسی غاصف کے اپاس رہنے دے یا چاہے تو کپڑا لے لے اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ پیسے غاصف کو دے دے امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں بس کپڑا لے لے اور غاصف کو کہا جائے گا جو تم نے اس پر رنگ لگایا ہے اس کو جتنا اتار سکتے ہو اتار لو دیکھئے دلیل ان کی ہے کہ لَهُ الْقِيَاسُ عَلَى قَلْعِ الْبِنَا بَيْ ان کی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے قَلْعِ بِنَا بَيْنَا بَيْ کس طرح بھئی جیسے دیکھو ایک شخص کیا کرتا تھا کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں عمارت تعمیر کر لیتا تھا تو وہاں ہم حکم دیتے تھے اپنی بیلڈنگ اکھاڑ کر لے جاؤ تو یہاں پر بھی اس سے کہہ جائے گا کہ اپنے رنگ کو کپڑے سے اکھاڑ لو سمجھ میں آیا تو یہ جو دلیل آئی نا امام شافرہ ملکی یہ کپڑے کے مسئلے میں ہے یہ یاد رکھنا ستو کے مسئلے میں نہیں بھئی سمجھ میں آیا ستو میں تو وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں قول نہ ہم جواب دیتے ہیں بھئی کہ فی قلعہ البین بھئی ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس کو قلعہ بینہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ قلعہ بینہ کے اندر بھئی وہ ملبہ جو ہوتا تھا وہ غاسب کیلئے بچتا تھا یا نہیں بچتا تھا بچتا تھا لیکن یہاں پر غاسب جب کپڑے کو اس کے رنگ اتارے گا اسے دھوئے گا تو کچھ بھی اس کے لیے نہیں بچے گا تو وہاں تو ملبہ تو بچ جاتا تھا یہاں کوئی رنگ اس کے لیے بچے گا نہیں تو یہ اس کی طرح نہیں قلعہ ہم جواب دیتے ہیں فی قلعہ البینہ اللہ یطلب مالالغاسبی کہ قلعہ البینہ کی صورت میں بھئی ما غاسب کا مال طلب نہیں ہوتا تھا سمجھ میں آیا مال غاسب کا ہلاک نہیں ہوتا تھا یعنی بھئی ملبہ تو اس کے پاس بچتا تھا اگرچہ وہ کاری گری اس میں ختم ہو گئی وہ جو تعمیر پر خرچہ ہوا تھا وہ تو گیا لیکن جو عین تھی جو اس کا سیمنٹ بجریت وغیرہ اور انٹیں جو کچھ لگا ہے وہ سارا اس کے پاس کسی طرح ہے یا نہیں تو عین اس کے لیے ساری بچ جاتی تھی اگرچہ وہ سانعت اس کے اندر جو اس نے کی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی لینہ نقض یا نقض دونوں طرح یہ ملبے کو کہتے ہیں مولانا اس لیے کہ ملبہ اس کا ہوتا تھا جبکہ یہاں پر وہ عین ہی مال غاسب ہی کیا ہے طلب ہو جاتا ہے کہاں پر یہاں بھئی کپڑے کے اندر وہ رنگ سارا طلب ہو جاتا ہے فرعایت الجانبین فی ما قلنا فس دونوں جانبین کی رعایت اس صورت میں ہے جو ہم نے کہی جو ہم نے کہی ہم نے کیا کہا تھا کہ چاہے تو کپڑا غاسی کے پاس چھوڑ دے اور اس سے سفید کپڑے کا زمان لے لے یا چاہے تو کپڑا لے لے اور جو اس میں زیادتی ہوئی ہے وہ واپس کس کو دے دے تو اس میں دونوں کی رعایت ہے اچھا اب آگے ایک سوال کا جواب کی ستو میں آپ نے کہا ستو کا مثل دے دے اور کپڑے میں آپ نے کہا اس کی قیمت دے دے یہ کیا وجہ ہے کہ تیسے کے ستو مثلیات میں سے ہے اور مثلیات میں زمان میں کہہ دیا جاتا ہے مثل اور کپڑا زوات القیم میں سے ہے اور اس میں زمان کے طور پر کیا دی جاتی ہے قیمت کہتے ہیں وَسَّوِقُمِثْلِيُنْ وَسَّتُوِثْمِثْلِيَهَا فَإِن تَرَحَهُ عَلَى الْغَاسِبِي پس اگر اس کو غاسب پر ہی ڈال دیا یا خضو المثل تو اس میں مثل لے لے گا بخلاف حصہ بخلاف کپڑے کے پہ یا خضو فیح القیمہ کی اس کے اندر کیا لے لے گا قیمت لے لے گا وہ مثلی نہیں ہے وَلَا غَيَّبَ مَا غَسَبَا وَزَّمَنَ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ مَلَقَهُ صورتِ مسلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کر لی اور غصب کے بعد غائب کر دیا کہ بھئی وہ چیز میرے پاس حلاق ہو گئی ختم ہو گئی اب بھئی جب غائب کر دی تو مالک نے اس سے زمان لے لیا کیا کیا زمان لے لیا مالک نے اس سے قیمت وصول کر لی تو قیمت وصول کرنے کے بعد کیا غاصب اس چیز کا مالک بن گیا یا نہیں ہمارے نزدیک وہ اس چیز کا مالک بن گیا امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں مالک نہیں بنا مالک نہیں بنا اس لئے کیونکہ اس نے غصب کیا ہے اور غصب تو ایک فیل ممنوع ہے اور فیل ممنوع کی وجہ سے ایک شافر کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا ہم کہتے ہیں دیکھو مالک نے کیا کیا ہے اس کی قیمت لے لی ہے تو مالک اس کی قیمت کا یعنی اس کے بدل کا مالک بن چکا اس مغصوب شہ کے بدل کا اور اب لازمی بات جب مالک بدل کا مالک بن چکا تو حکم لگایا جائے گا کہ دوسرا شخص مبدل کا کیا بن چکا مالک ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مبدل ابھی اسی کا ہے تو بدل کا بھی یہ مالک مبدل کا بھی یہی مالک بھئی تو بدل اور مبدل کیا ہوئے ایک ہی شخص کی ملک میں جمع ہو جائیں گے جو کہ درست نہیں بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا یہ مانا ولو غیبا ما غصبا اگر غائب کر دیا غاسب نے ما اس چیز کو غصبا جو اس نے غصب کی تھی وزم من المالک کو قیمت آؤ ازامن بنا دیا اسے مالک نے قیمت کا ملکہ ہو تو غاسب کیا بن جائے گا اس چیز کا مالک بن جائے گا خلافن لشافی و خلافن مارک شافی رہو اللہ کے لیان نلغصبالائقونو سببا للملکیت دیکھو وہ فرماتے ہیں غصب جو ہے ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تو فیل ممنوع فیل ہے والا ناجائد فیل ہے قلنا ہم جواب دیتے ہیں انما یملکہو ضرورتا ان المالک یملکو بدلہو ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک بن جائے گا بنابرا اس کے ضروری ہونے کہ مالک کیا ہے اس کے بدل کا مالک بن گیا سمجھ میں آئے مالک کے اس کے بدل کا مالک بن جانے کے ساتھ لازم ہے کہ وہ اس کا کیا بن جائے مالک بن جائے مالک جب اس کے بدل کا مالک بنا ہے تو اسے کس کا مالک بننا چاہیے غاصب کو مبدل کا بھی اس کے ساتھ لازم ہے لیاللہ یشتماع البدل و المبدل فی ملکی شخص وحیدین تاکہ کہیں بدل اور مبدل ایک ہی شخص کے ملک میں جمع نہ ہو جائیں بخلاف مالا یقبل الملک کل مدبری بخلاف اس چیز کے جو کہ ملکیت کو قبول نہیں کرتا جیسے مدبر ہے مدبر ہے مالانا انتقال ملک چونکہ نہیں ہو سکتا تو وہاں اور مسئلہ ہے اور یہاں پر اور مسئلہ ہے وَالصُدِّقَ الْغَاصِبُ فِي قِيمَتِهِ مَا حَلْفِهِ اِن لَمْ يُقِيم حُجَّتَ الزِّعَادَتِ سورتِ مسئلہ یہ غاصب نے ایک چیز غصب کر لی اب وہ چیز غائب کر دی اس نے اب آیا جھگڑا قیمت کے اندر مالک کہتا ہے وہ چیز ایک لاکھ کی تھی غاصب کہتا ہے نہیں پچاس ہزار کی تھی اب کیا کیا جائے گواہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے مالانا کس پہ فیصلہ کیا جائے کس کا قول معتبر کہتے ہیں کس کا قول معتبر ہوگا غاصب کا کیوں معتبر ہوگا بھئی اب دیکھئے پچاس ہزار میں تو دونوں کا اتفاق ہے غاصب کتنے کہہ رہا ہے پچاس مالک کتنا کہہ رہا ہے ایک لاکھ کہہ رہا ہے یعنی ایک لاکھ میں کتنے آگئے پچاس ہزار بھی آگئے تو پچاس پچاس میں تو دونوں کا اتفاق البتہ مالک پچاس ہزار زائد کا بھی دعویٰ کر رہا ہے تو یہ اور غاصب کیا ہوا منکر اور مدعی کے ذمہ بینا ہوتی ہے اور مطالعہ کے ذمہ قسم تو قسم کس پر آئی غاصب پر لہٰذا قول کس کا معتبر غاصب کا یہی بات کر رہے ہیں وَصُدِّقَ الْغَاصِبُ فِي قِيمَتِهِ تصدیق کس کی کی جائے گی غاصب کی کی جائے گی فِي قِيمَتِهِ اس مقصوب شہ کی قیمت کے اندر مَعَحَلْ فِي ہی ساتھ اس کی قسم کے اِلَّمْ يُقِمْ خُجَّتَ الزِّادَتِهِ اگر مالک نے قائم نہ کی زیادتی کی خُجَّت بھئی زیادتی پر کوئی بینا قائم نہ کی اچھا اب بھئی اس کے بعد بھئی وہ چیز پھر مل گئی ظاہر آگو کر دی بھئی غاصب نے اس چیز کو چھپایا ہوا تھا بھئی فیصلہ کس کے قول پر ہو گیا فیصلہ ہو گیا تھا قیمت دے دی گئی اس کے بعد غاصب نے وہ چیز ظاہر کر دی پتہ چلا وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی تھی اب کیا کیا جائے کہتے ہیں جب ایک مرتبہ قیمت کا زمان لے لیا جائے اس کے بعد وہ چیز ظاہر ہو جائے اور اس کی قیمت اس سے زیادہ تھی بھئی جتنا زمان بھی آ گیا تھا اس سے زیادہ تھی اس چیز کی قیمت اور زمان دیا جا چکا اب کہتے ہیں پہلے تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ فیصلہ کس کی قول پر ہوا تھا دیکھو دعویٰ کس کا مالک کیا کہہ رہا تھا وہ صورت ختم کر دو وہ گزر گئی مالانا اب نئی صورت بنا ہوئی اسی طرح بنا لو مالک کیا دعویٰ کر رہا ہے ایک لاکہ غاسب کیا دعویٰ کر رہا ہے غاسب کہتا ہے قیمت پچاس ہزار مالک کہتا ہے نہیں ایک لاکہ فیصلہ کرنے کی صورتیں آپ جانتے ہیں سب سے پہلے مالک کی ذمہ کیا ہے بیانہ اگر مالک نے بیانہ پیش کر دی تو کتنے پہ فیصلہ ہو جائے گا ایک لاکہ پہ فیصلہ ہو چکا اب وہ چیز فیصلہ ہوا ہے بیانہ کے ذریعے بعد میں وہ چیز مل گئی ظاہر کر دی غاسب نے پتا چلا وہ تو ایک لاکہ کی بھی نہیں ہے وہ تو کتنے کی ہے ڈیڑھ لاکہ کی ہے مالانہ تو کیا اب جبکہ فیصلہ ہوا ہے بیانہ پر اور وہ چیز ہے اس قیمت سے زیادہ مالک اس سے لے سکتا ہے واپس کہتے ہیں نہیں اب مالک اپنے قول کے مطابق فیصلہ ہوا ہے جو اس کی رضا مندی کی علامت تھی لہٰذا اب وہ اس سے اس چیز کو نہیں لے سکتا تو یہ فیصلہ ہوا تھا بیانہ پر آگے چلیں اگر مالک بیانہ نہ وہ پھر کیا جاتا ہے غاسب پر قسم آتی ہے غاسب پر قسم آئی تھی اور غاسب نے قسم اٹھا لی تھی تو غاسب نے پچاس ہزار دے دیئے بعد میں وہ چیز ظاہر ہوئی پتا چلا وہ چیز کتنے کی ہے صورت میں اب چونکہ فیصلہ کس کے قول پر ہوا تھا غاسب کے قول پر تو معلوم ہوا مالک اس پر راضی تھا راضی نہیں تھا لہٰذا اب مالک کو اختیار ہے مالک کو اختیار ہے چاہے تو اسی طرح چلنے دے مسئلے کو زمان اپنے پاس رکھے وہ چیز چھوڑ دے اور چاہے تو کیا کرے پیسے سورت سمجھ میں آگئے تیسری سورت غاسب کو قسم دی گئی تھی لیکن اس نے کیا قسم سے انکار کر دیا بھئی یہ نا مالک کے پاس نہیں تھی اس نے قسم آگئے غاسب پر غاسب نے کیا کر دیا انکار اب فیصلہ پھر کس کے حق میں کر دیا جائے گا مالک کے حق میں کر دیا جائے گا کہ ایک لاکھ روپیہ اس کو دے دو لیکن پھر وہ چیز ظاہر ہوئی پتہ چلا قیمت تو ڈیڑھ لاکھ ہے اب مالک کو کیا اختیار ہوگا کہتے ہیں نہیں اب کوئی اختیار نہیں کیوں اختیار کیوں کہ فیصلہ کسی مرضی کے مطابق ہوا تھا مالک کے خال پر ہوا تھا تو اس کی رضا مندی آ چکی لہذا اب پورا زمان وصول کر چکا ہے تو اب اس کو واپس نہیں لگ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز تو ڈیڑھ لاکھ کی ہے مجھے تو صرف ایک لاکھ ملا تھا مجھے اور پیسے دیے جائیں وغیرہ نہیں بھئی آپ نے خود ہی کتنے کا دعویٰ کیا تھا اقلاق اور وہ آپ مل چکے یہ معنی ہے اگر وہ مقصوب شہر ظاہر ہو گئی وقیمت اکثر اور اس حال میں اس کی قیمت زیادہ تھی جو زمان لیا گیا اس سے زیادہ تھی قیمت وقد زمین الغاصب بقول ہی اور تحقیق زامن ہوا تھا غاصب اپنے ہی قول کے ساتھ بھئی اپنے قول کے ساتھ اس نے زمان دیا تھا اخذہ المالک مالک اس چیز کو لے لے گا وراد دعی وزہ اور اس کے عیوض کو کیا کر دے گا واپس کر دے گا کیونکہ اس کی رضا مندی کیونکہ فیصلہ کس کے قول پر ہوا تھا غاصب کے قول پر یا زمان کو چلنے دے اسی طرح بھئی وَإِن زَمِينَ اور اگر بھئی غاصب زامن ہوا تھا بِقَوْلِ مالک کس کے قول پر مالک کے قول پر مالک نے کہا تھا ایک لاکھ کی تھی وہ چیز غاصب مان یارام سے چھیک ہے سمجھ میں آیا چار صورتیں کل بنی نا سو سے پہلے مالک نے کہا چیز کتنے کی تھی مالک نے کہا کتنے کی تھی ایک لاکھ غاصب نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک لاکھ یہ لو پہلی صورت یہ کہ دونوں راضی ہوئے دوسری صورت مالک کیا پیش کر دے بینا تیسی صورت غاصب کیا کر دے قسم کھا لے چوتھی صورت کے غاصب کیا کر قسم سے انکار کر جب غاصب کے قول پر فیصلہ ہوا تھا اس نے قسم اٹھا لی تھی تو اس صورت میں مسئلہ گزر گیا باقی تین صورت وں یا غاصب کے غاصب کے انکار کے ذریعے یعنی قسم سے جو اس نے انکار کیا تھا اس کے ذریعے زامن ہوا تھا فہو لہو تو وہ چیز کس کی ہے غاصب ہی کی ہے وَلَا خِعَار لِلْمَالِكِ اور مالِك کو کوئی اختیار نہیں ہے لِأَنَّهُ تَمَّ مِلْكُهُ اس لئے اس کی ملک تام ہو چکی لِأَنَّ مَالِكَ رَضِيَ بِذَلِكَ حَيْسُ دَعَى عَلَيْهِ حَدْ مِقْدَار اس لئے کہ مالک راضی ہو چکا ہے اس مقدار پر اس طور پر کہ اس نے دعویٰ ہی اسی مقدار کے کیا تھا وَأَنَّ فَضَ بَعُو غاصِ بِن زمین بَعْدَ بَعِهِ لَا اِحْتَافُ عَبْدِهِ زمین بَعْدَ صورت مسئلہ یہ ہے ایک آدمی نے کوئی چیز غصب کر لے غصب کرنے کے بعد وہ چیز آگے بیچ دیتا ہے غاصب بھئی اور بعد میں پھر مالک کو زمان دے دیتا ہے تو کیا زمان دے دیں کے بعد وہ بین نافذ ہو گئی یا نافذ نہیں ہوئی کہتے ہیں وہ نافذ ہو گئی وہ بے کیا ہو گئی نافذ ہو گئی کیوں اب وگرچہ وہ چیز کس کے پاس پہنچ چکی آگے مشتری کے پاس پہنچ چکی ہے لیکن غاصب نے جب زمان دے دیا تو اس کو ملک کے ناقص حاصل ہو گئی یعنی اس کو ملک حاصل ہوئی وہ ملک جو منصوب ہو رہی ہے وہ ملک جو کس کی طرف وقت غصب کی طرف جب اس نے غصب کیا تھا اس وقت یہ کیا بن گیا تھا جب آپ زمان دے دیا تو اسے ملک حاصل ہو گئی ملانا لیکن یہ ملک اس وقت کی طرف منصوب ہوگی وقت غصب کی طرف جب اس نے گویا غصب کیا تھا کیا بن گیا تھا مالک جب مالک جب زمان دیتا ہے تو اس سے ملک منصوب حاصل ملک مستند حاصل ہوتی ہے یعنی ایسی ملک حاصل ہوتی ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے ایک خاص سبب خاص وقت کی طرف خاص سمجھ میں آیا اس وقت تو چیز اس کے قبضے سے نکل گئی لیکن کیا آئے گی اس کے لئے ملک ثابت ہوگی اور یہ ملک منصوب ہو رہی ہے کس چیز کی طرف کس وقت کی طرف جب وہ سبب پایا گیا تھا چیز اس کے پاس آئی تھی اور وہ کیا تھا غصر مالانہ تو اس وقت گویا یہ مالک من چکیا تھا تو اس وقت اس کو ملک حاصل ہوئی تھی تو یہ ملک مستند آگے بیعہ کے نفاس کے لئے کافی ہے وہ بیعہ جو پہلے صحیح نہیں تھی اب کیا ہو جائے گی نافذ کیونکہ ملک مستند کافی ہے کس کے لئے بیعہ کے نفاس کے لئے لیکن اس کے بجائے اگر وہ اعط اس نے آزاد کیا ہے غلام کو تو یہ درست نہیں مثلا دیکھو ایک شخص نے ایک آدمی کا غلام غصب کر لیا اور ابھی زمان نہیں دیا کہ اس نے غلام کو آزاد کر دیا کیا آزاد کر دیا اور بار میں زمان دے دیتا ہے تو آزاد پہلے کیا جیسے بیعہ پہلے کر دی تھی زمان بعد میں کیا یہاں بھی اعتاق پہلے کیا اور زمان تو کیا اعتاق نافذ ہوگا کہتے ہیں اعتاق نہیں نافذ ہوگا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اعتاق کے لئے ملک کامل کا ہونا ضروری ملک ناقص یہاں پر کافی نہیں ملک مستند یہاں کافی نہیں تو بیعہ کے نفذ کے لئے تو ملک مستند بھی کافی ہو جاتی ہے لیکن اعتاق کے نفذ کے لئے ملک مستند کافی بلکہ ہاں ملک کامل چاہئے یہ معنی ہے فضہ بیعہ غاصب اور نفذ ہو جائے گی ایسے غاصب کی بیعہ زمین بعد بیعہ جو زمین ہوا تھا اس کو بیشنے کے بعد لا اعتاق عبد زمین بعد ہو نہ کہ اس کے غلام کا اعتاق بی نفذ ہوگا جبکہ وہ زمین ہوا ہو اعتاق کے بعد لین ملک المستند کافی لین فاض بیعہ لال اعتاق اس لئے کہ ملک مستند جو ہے وہ کافی ہے بے نفذ کے اعتاق کے لئے وزوائد الغص بمتصلا تنکسیمنی والحسنی ومنفصلت تنکل ولدی والسمری لا یزمن الا بالتعاد دی او بالمنع عباد طلب بھئی آپ کو میں پہلے مسئلہ بتلا چکا ہوں کہ ایک چیز کو غصب کرنے کے بعد غاصب کے پاس اس میں کوئی زیادتی آ جائے تو اس زیادتی کا اس پر زمان نہیں آتا کیوں نہیں آتا زمان ہاں کیوں کہ یہاں ازالہ ید نہیں ہمارے نزدی غصب نام ہے ازالہ ید ما اس بات ید جو زیادتی آئی اس میں اس بات ید تو ہوتا ہے البتہ ازالہ ید نہیں تو غصب نہیں جب غصب نہیں تو اس میں زمان غصب بھی نہیں وہ امانت کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے امانت کے حکم میں ہے اب یہ جو زیادتی آتی ہے یہ دو قسم پر آئی یا متصل ہوگی یا منفصل یعنی اسی شہ مغصوب کے ساتھ متصل ہوگی وہ زیادتی یا اس سے جدا ہو جائے گی اگر بچہ ہوتا ہے مثلا یہ منفصل ہے بچہ کیا ہے باندی سے جدا ہو گیا یا گائے غصب کیا اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا یا درخت پر قبضہ کیا تھا باق پر اس کا پھل ہے وہ پھل اس سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ زیادتی منفصل کے مثال ہے اور کبھی زیادتی متصل ہوتی ہے کیسے مثلا گائے غصب کی تھی اس کو خوب کھلا پلا کر موٹا کر دیا اب یہ زیادتی تو آئی لیکن کیا یہ گائے سے الک ہے اس کا متصل ہے یا اسی طرح باندی غصب کی تھی اور اس کے اندر اس کو زبردست خوراک وغیرہ کھلائی اس کو حسین ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی تو یہ اس کے اندر زیادتی تو آئی لیکن کس قسم کی زیادتی ہے منفصل ہے متصل ہے سورت تو چاہے زیادتی متصل ہو چاہے منفصل ہو دونوں کس کے حکم میں ہیں امانت کے حکم میں ہیں اور ان کی ہلاکت کی صورت میں زوائد کا زمان نہیں کیونکہ امانت کا زمان نہیں آتا یہ معنی وزوائد الغصب اور غصب کی جو زوائد ہیں متصل ہو جیسے قسم منی وال خسنی جیسے موٹاپا ہے اور حسن ہے ومنفصل اور چاہے جو منفصل ہو جیسے بچہ ہے اور پھل ہیں مگر یہ کہ اس میں تعدی کرے ہاں تعدی کرے پھر غصب ہو جائے گا بچہ پیدا ہوا اس نے خود اس کو کیا کر دیا حلاق کر دیا پھل باہ کھایا تھا اس نے خود کیا کیا اس کو حلاق کیا سمجھ میں آیا جی اس کو خود کھا لیا کھلا دیا بھئی تو یہ تو خود کھلا رہے یا مالک کے طلب کرنے کے بعد اس نے اس چیز کو روک لیا تھا بھئی اس نے گائے غصب کی تھی گائے نے اس کے بعد بچہ لے دیا مالک نے اس سے کیا کہا لاؤ بھئی یہ میری گائے حوالے کرو بچہ حوالے کرو اس نے اللہ بالتعدیم اگر تعدیق او بالمنع عبادت طلبی یا کیا کرے کہ روک لے اس کو طلب کے بعد ہزار اندہ یہ ہمارے نزدیک ہے وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی مضمونت جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ فرماتے ہیں اس مضمون ہے بھئی زواید بھی مضمون ہے اس کا بھی زمان آئے گا اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ مبنی یہ جو اختلاف ہے یہ مبنی ہے کس چیز پر غصب کی تاریخ میں جو اختلاف ہے اس پر غصب کی تاریخ میں اختلاف ہے اس لئے یہاں اس مسئلے میں اختلاف وَزَّمِنَ نُقْصَانَ وَلَادَةٍ مَعَهُ وَجُبِرَ بِوَلَدٍ بَقِيَ بِهِ بَقِيَ بِهِ نہیں مولانا اِن يَفِي بِهِ اِن یہاں ایک لفظ بڑھا دوں مولانا اِن اور بقیہ نہیں یفی ہے یفی اِن بڑھا دیا بھئی یفی وَفَا یفی کر لیا درست بھئی سورت سمجھ میں آگئے عبارت صحیح کر لی سب نے اِن اِن یفی بِهِ یہ عبارت ہے مولانا سورت مثلا یہ ایک شخص نے ایک باندی غصب کر لی سمجھ میں آیا باندی غصب کر لی باندی نے اس شخص کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا اور آپ جانتے ہیں کہ ولادت باندی کے اندر عیب شمار ہوتی ہے اور اس سے باندی کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو ولادت کی وجہ سے باندی کے اندر نقصان آیا کیا اس نقصان کا غاصب زامن ہوگا یا زامن نہیں کہتے ہیں اس نقصان کا زامن ہوگا کیوں زامن کیوں ہوگا اس لیے اس نقصان کا جو سبب ہے اور وہ کیا ہے ولادت وہ ولادت کس کے پاس پایا گیا غاصب کے پاس تو جب سبب نقصان غاصب کے پاس ہے تو زمان بھی غاصب پر آئے گا صورت سمجھ میں آگئی بھائی باندی نے اس کے بعد بچے کو جنم دیا ہے اچھا اور اس نقصان کی تک کہتے ہیں اس نقصان کا زامین تو ہوگا غاصب لیکن اگر بچے کے ذریعے جتنا نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے تلافی کر دی جائے گی کس کے ذریعے تلافی ہوگی بچے کے ذریعے مثلا باندی جب غصت کی تھی وہ دو لاکھ کی تھی لیکن بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی قیمت صرف کتنی رہ گئی ایک لاکھ رہ گئی اور بچہ بھی ایک لاکھ کا ہے تو اس بچے کے ذریعے نقصان کی تلافی ہو گئی اب اس پر کوئی زمان نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی بچے یہ معنی ہے وَزَّمِنَا اور غاصب زامین ہوگا نقصان وَلَادَتِمَّا ولادت کے نقصان کا ماہ ہو اس کے پاس یعنی اس کے پاس جو ولادت کا نقصان ہوا ہے غاصب کے پاس آیا ہے باندی کے اندر ولادت سے جو نقصان آیا ہے اس کا وہ زامین ہوگا وَجُوْ بِرَا بِوَلَدٍ اور تلافی کی جائے گی اس نقصان کی بِوَلَدٍ کس کے ذریعے جو بیرہ نقصان وَبَیَفْ زمین نقصان کو راجہ نقصان کی تلافی کی جائے گی کس کے ذریعے بچے کے ذریعے اِنْ يَفِ بِهِ وَفَا يَفِ کا معنی پورا ہونا مکمل ہونا اگر مکمل ہوتا ہو نقصان بِهِ اس بچے کے ذریعے اگر اس بچے کے ذریعے نقصان پورا ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے کیا کر دی جائے گی تلافی کر دی جائے گی لہذا معلوم ہو اُس پر کوئی مزید زمان نہیں آئے گا خلافا لزفار وشافعی رحمہم اللہ بخلاف امام زفار اور امام شافع رحمہم اللہ کیوں بھئی وہ فرماتے ہیں نہیں بھئی بچے کے ذریعے تلافی نہیں ہو سکتی کیوں کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُ اس لیے کہ بچہ بھی کیا ہے اسے مالک کے ملک ہے فَلَا يَسْلُحُ جَابِرًا لِمِلْكِهِ تو وہ اس کی ملکیت کے لیے جبیرہ نہیں بن سکتا اس کے ملک کے لیے جابر یعنی تلافی کرنے والا نہیں بن سکتا بھئی فَإِنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُ اس لیے کہ بچہ اسے کی ملک ہے فلای اصرح جابرن لی ملکی ہی تو وہ اسی کی ملکیت کے لیے تلافی کرنے والا نہیں ہو سکتا قلنا ہم جواب دیتے ہیں سب ابوہو ما شیئون واحدون دونوں کا سبب ایک ہی چیز ہے دیکھو مالانا باندی کے غاسق کے پاس ولادت پائی گئی ولادت باندی کی طرف دیکھیں تو یہ ولادت نقصان ہے بچے کی طرف دیکھیں تو یہ ولادت کیا ہے زیادتی ہے تو دونوں کا سبب ایک ہی ہے دونوں کا سبب ایک ہی ہے نقصان کا بھی وہی سبب ہے یعنی ولادت اور زیادتی کا بھی سبب وہی ہے ولادت ہے لہذا اس کو نقصان نہیں شمار کیا جاتا سمجھ میں آیا ہے بھئی قلنا سبب ہماشت شیئون واحدون دونوں کا سبب ایک ہی ہے جی اور وہ کیا ہے ایک ہی سبب بھئی کہتے ہیں وہو الولاد دوو ولادت ہے ومثل حازا لا یعد نقصانا اور اس قسم کے جو ہے نقصان شمارہ نقصان شمار نہیں کیا رہا سکتا سمجھ میں آیا بھئی تو تلکہ بھی تلکہ ایک دوسرے کا عوض ہو گیا فَلَوْزَنَا بِعَمَتٍ غَصَبَهَا فَرُدَّتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فَمَاتَتْ زَمِنَا قِيْمَتَهَا ہاں جی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کسی کی باندھی غصب کر لی اور پھر اس کے ساتھ زنا کیا بھئی سمجھ میں آیا پس پھر وہ حاملہ ہوئی اور اس نے وہ حاملہ باندھی مالک کو واپس لوٹا دی حاملہ باندھی کیا کہ مالک کو واپس لوٹا دی باندھی نے مالک کے پاس آنے کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اور مر گئی اسی ولادت کی ورس بچے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی تو کیا آپ اس غاصب پر زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں اس پر زمان آئے گا اس کی قیمت کا زامن ہوگا کیوں بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ اس ولادت کا سبب وہ حاملہ ہونا ہے اور حاملہ ہونے کا سبب کس کے پاس پایا گیا غاصب کے پاس اور سبب کا سبب بھی کیا ہوتا ہے سبب بویا غاصب ہی کہ پاس وہ باندھی ہلاک کی ہوئی اس نے واپس لوٹائی ہی نہیں اور اس کو کیا دینا پڑے گا اس کی قیمت فَلَوْزَنَا بِعَمَتِنْ غَصَبَحَا اگر کسی نے زنا کیا غاصب نے زنا کیا بِعَمَتِنْ ایسی باندھی کے ساتھ غصبہ جسے اس نے غصب کیا تھا فَرُدَّتْ حَامِلًا پس لوٹائی گئی وہ باندھی اس حال میں کہ وہ حاملت کی فَوَلَدَتْ اس نے ایک بچے کو جنم دیا فَمَاتَتْ تو وہ مر گئی اس ولادت کی وجہ سے زَمِنَا قِيمَتَهَا تو وہ غاصب زامن ہوگا اس کی قیمت کا حَذَا عِنْدَا بِحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَعِنْدَهُمَا لَا يَزْمَنُوا صاحبین کے نزدیک زامن نہیں ہوگا لِأَنَّ الرَّدَّ وَقَا صَحِحًا اس لئے کہ رد تو صحیح طور پر واقع ہوا ہے اس نے واپس تو صحیح طور پر کی تھی وَقَدَتْ مَاتَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ اور تحقیق وہ مالک کے قبضے میں مری ہے بِسَبَبِنْ ایک ایسے سبب کی وجہ سے حَادِثِن فِي مِلْكِ جو پیش آیا ہے کس کے ملک میں بھئی؟ غاصب مالک کے ملک میں بھئی وہ مری ولادت سے ہے ساہبین کیا فرماتے ہیں؟ بانڈی کس سے مری ولادت اور ولادت کس کے پاس پائی گئی؟ مالک کے پاس پائی گئی غاصب کے پاس ولادت نہیں پائی گئی تو کہتے ہیں کہ غاصب نے تو بانڈی صحیح لوٹائی تھی مری کس کے پاس ہے؟ مالک کے پاس اور ایسی چیز کی وجہ سے مری یہ جو مالک کے پاس بیش آئی ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ مَاتَتْ فِي يَدِ الْمَالِكِ بِسَبَبِنْ حَادِثِن سبب کی وجہ سے حادثیں جو پیدا ہوا جو بیش آیا فِي مِلْكِهِ مَالِكِ مِلْكِيَتْ مِنْ وَهُوَ الْوَلَادَتُ اور وہ کیا سبب ہے؟ ولادت ہے لہٰذا اور ولادت مالک کے پاس ہوئی ہے غاصب کا اس میں کوئی دخل نہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ لَمْ يَسِحَرْ رَدْ کہ رَدْ کیا وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ تلف کا جو سبب ہے وہ کس کے قبضے میں حاصل ہوا؟ غاصب کیونکہ ولادت جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ حاملہ ہونا اور یہ حاملہ ہونا کہاں پایا گیا؟ غاصب تو اس نے یہ رد یہ رد صحیح نہیں ہوا بِخِلَافِ الْحُرَّدِ بِخِلَافِ کِس کے؟ آزاد عورت کے صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس نے دوسرے کی کوئی کیا کیا عورت بیوی کو غصب کر لیا اور اس سے زنا کیا اور اس سے وہ حاملہ ہوئی اور پھر اس کو واپس کر دیا اب وہ بیوی نے آ کر یہاں بچے کو جنم دیا اور وہ مر گئی اس ولادت کی وجہ سے تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ بھئے اور مسائل اپنی جگہ پہ زنا کی سزا وغیرہ یہ ان بحث اس کی نہیں ہو رہے یہ نہیں کہ ان کی سزا نہیں ہوگی وہ الگ مسئل ہے بحث صرف چل لیے یہ جو غصب والا فیل پائے گا اس کا زمان یہاں اس مسئلے میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو کہتے ہیں نہیں بھئے یہاں پر غصب کا زمان نہیں بھئے کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جس کو لے گیا تھا وہ یہ آزاد عورت تھی اور ہم نے کہا تھا غصب کے اندر کہ وہ مال ہونا چاہیے تو اس مال کی قید سے آزاد کیا ہوا تھا؟ خارج تو یہاں آزاد عورت کو لے کر کیا ہے لہٰذا یہ غصب کی تاریخ اس پر صادق ہی نہیں آتی تو جب اس پر غصب آیا ہی نہیں تو رد کرنے کے بعد زمان باقی بھی نہیں رہے گا بخلاق الحررت بخلاق آزاد عورت کے لیے لئے انہا لا تزمن بالغصب لئے انہا لا تزمن بالغصب اس لیے کہ اس کا زامن نہیں ہوا جاتا غصب کی وجہ سے جب غصب کی وجہ سے زمان ہی نہیں آیا لِيَقَدْ زَمَانُ بَعْدَ فَسَادِ الرَّدِّ غصب کی وجہ سے اس کا زمان ہی نہیں آتا تاکہ وہ زمان باقی رہے رد کے فاسد ہو جانے کے بعد رد کے بھئے اس کو لے گیا تھا کوئی زمان آیا تھا زمان ہی نہیں اگر زمان ہوتا تو یہ رد فاسد قرار دے کر زمان ہم باقی رکھتے لیکن جب زمان آیا ہی نہیں تو رد فاسد ہوا لیکن اس رد فاسد سے بقائے زمان بھی بقائے تو تب ہوتی نا زمان کے اندر جب پہلے آیا ہوتا جب آیا ہی نہیں تو اب اس رد کو ہم نے کیا قرار دے دیا یہ رد فاسد ہے لیکن کیا اس رد کو فاسد دینے سے اب زمان رہے گا زمان تھا ہی نہیں باندی کے اندر تو جب اس نے باندی کو غصب کیا تھا تو کیا آ گیا تھا زمان تو جب ہم نے رد کو فاسد قرار دے دیا تو وہ جو زمان تھا وہ باقی رہا جو پہلے آیا تھا وہ یہاں پہلے آئے ہی نہیں تو باقی بھی نہیں رہے تو ترجمہ یوں کرو کہ یہاں پر اس غصب کی وجہ سے آزاد عورت میں زمان ہی نہیں آئے گا کہ وہ زمان پھر باقی رہے فساد رد کے فاسد ہو جانے کی با تو یہاں پر غصب کی وجہ سے اس کا زمان ہی نہیں آئے گا لی اب قد زمان و بعد فساد ردی کے وہ باقی رہے وہ زمان رد کے فاسد ہو جانے کے بعد پھر آتف کیا ماتن خرہ پر بخلاف الحرہ اس میں زمان آیا زمان نہیں اسی پر کچھ اور مسئلے بھی آگے ذکر کر رہے ہیں ان کے اندر بھی زمان نہیں آئے گا بخلاف الحرہ عطف ہے حرہ پر اور ایسے منافع منافع ایسی چیز کے جو اس نے غصب کی تھی چاہے اس کو اس میں سکونت رکھی رہائش رکھی یا اسے بیکار چھوڑ دیا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کا مکان کوئی چیز غصب کر لیے اور اس کے منافع طلب کر دیے چاہے خود ان سے نفع اٹھایا یا نفع نہ اٹھایا کہتے ہیں منافع کا زمان نہیں منافع کا زمان مثلا ایک آدمی نے دوسرے کے مکان پر خبضہ کر لیا مکان پر خبضہ کرنے کے بعد ایک سال تک مکان اس کے پاس رہا تو اس نے ایک سال کے منافع طلب کر دیے کیا کر دیے چاہے اس نے خود اپنی غاصب نے اپنی رہائش اس میں رکھی ہو یا رکھی ہی چاہے تو اس میں رہائش رکھی ہو یا اس کو بیکار چھوڑ دیا جو ایسی بند کر کے رکھا ہوا ہے اپنے خبضے میں تو دونوں طورتوں میں اس پر زمان نہیں آئے گا کیوں؟ اس لئے کہ زمان آتا ہے ایسی چیز کا اس لئے کہ منافع متقوم نہیں قیمت نہیں ہے قیمت کیوں نہیں ہے؟ اس لئے کہ منافع میں بقا نہیں اور قیمت اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کے اندر بقا ہوں چیزوں کی گاڑی کی مثلا قیمت ہے اس لئے کہ اس میں بقا ہے یہ باقی رہتی ہے آج گاڑی آپ لے آئیں سال بھر کمرے میں رکھیں سال بعد نکالیں وہ گاڑی اسی طرح ہے اس میں بقا ہے دیکھو مختلف زمانے کے اندر آج بھی ہے کل بھی ہے پسوں بھی ہے اس گاڑی میں بقا جو کہ منافع میں کوئی بقا نہیں گھر کی رہائش ایک آج کی ہے ایک کل کی ہے ایک پسوں کی ہے ہر روز نئی رہائش آ رہی ہے اور پھر گزرتی چلی جا رہی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو آپ یہاں سارے سال کی رہائش جمع کر سکتے ہیں سارے سال کی رہائش جمع کر کے پھر میں آخری مہینے میں اکٹھی کسی کو قرائے پر دے دوں گا نہیں بھئی یہاں تو کیا ہے جو جو وقت گزر رہے ہیں منافع نئے نئے آ رہے ہیں اور گزشتہ ستم ہوتے جا رہے ہیں تو منافع میں بقا نہیں تو قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جیسے کچھ بقا تو ہو جب ان میں بقا نہیں تو ان کی قیمت بھی نہیں تو یہ معنی ہے بخلاف الفررتی و منافع اور بخلاف منافع کے یعنی ان میں بھی زمان نہیں آئے گا کہ بمنافع ما غصب و منافع ایسی چیز کے جس کو اس نے غصب کیا ساکانہو آعات تلاہو چاہے اس میں رہائش اختیار کی آعات تلاہو یا اسے بیکار چھوڑ دیا فَإِنَّهَا غَيْرُ مَزْمُونَتِن بِعَجْرِنِ عِندَنَا اس لیے کہ وہ غیر مضمون ہوتے ہیں اجرت کے ساتھ ہمارے نزدیکے نے ان میں زمان نہیں آتا سواء انیس توف المنافع کما اذا سکنا فی دار المغصوبتی آعات تلاہا برابر ہے کہ اس غصب نے وصول کر لیے بھئی منافع حاصل کر لیے منافع بھئی غصب نے چاہے خود منافع حاصل کیے ہو کما اذا سکنا فی دار المغصوبتی جیسے کہ وہ رہتا رہائش اختا ہے غص مغصوبہ گھر کے اندر مغصوب گھر کے اندر وہ رہ رہے تو معلوم منافع حاصل کر رہا ہے آت تلاہا چاہے تو کیا کر دے جب منافع وہ وصول کرے یا بلکل بیکار چھوڑ دے خود بھی نہیں رہتا مالکہ بھی نہیں دیا وعندہ شافر رحمہ اللہ مضمون تم بھی عجر المثل فی صورتین امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مضمون ہوگا عجر مثل کے ساتھ دونوں صورتوں میں مضمون زمان آئے گا دونوں صورتوں میں کیا دینا پڑے گا حجر مثل یعنی اس جیسے گھر کا جو کرایا ہوتا ہے اتنا اس کو تو جتنی دیر اپنے پاس رکھا اتنا کرایا دینا پڑے گا وعندہ مالکہ رحمہ اللہ مالکہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی مضمونت ان بھئی یہ کیا ہیں منافع مضمون ہیں کب انیس طوفہ جب وہ ان کو کیا کر لے غاطب ان کو حاصل کرے لا انات تلاہا اور اگر ان کو معتل کا چھوڑ دے تو پھر گھر میں اگر اس نے خود رہائش رکھی ہے غاطب نے تو اس کو زمان دینا پڑے گا اگر نہیں رکھی بیکار چھوڑا ہے تو پھر زمان بھی نہیں اور یہ بنا برس کہ ہمارے نزدیک ان کی قیمت نہیں ہے آدم تقویم ہیں ان منافع یہ متقویم نہیں ہے ہمارے نزدیک اس لئے بھئی بھئی آپ نے کیسے کہا منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم چیزیں کرایہ پر دیتے ہیں یا نہیں دیتے مکان کرایہ پر دیا تو یہاں تو منافع کے مقابلے میں قیمت آ جاتی ہے کہتے ہیں بھئی وہاں پر عقد ہوا ہے بھئی تو عقد کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ان کو متقویم قرار دے دیا جبکہ یہاں غصب کے اندر کوئی عقد نہیں پایا گیا ہاں تو قیاس تو یہ تھا منافع کو متقویم ہونا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں بھی لیکن وہاں ہم نے کس کی وجہ سے اجازت دے دی عقد کی وجہ سے وَأَنَّا عَجِبْ اور یہ کہ ان کا متقویم ہونا ہے ضروری يُن فِي الْعَقْدِي وہ بنابرا ضرورت کے ہے عقد کے اندر عقد کے اندر ضروری ہے ضرورت کی بنابرا ہے صلی اللہ علیہ مولانا ہدا بالمراہ اللہ علیہ مولانا لن حضرت الکلام